اسلام علیکم یہ بڑی کنفیوز تھی ان کو نا ڈیزائن کے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو میں خود ہی ان کو سرچ کر کے بتا رہی تھی تو ان کو نا اصل میں جو تھانا کےک اس کے پر کوئی کارٹون کوئی تھیم نہیں چاہیے تھا ان کو نا بس سمپل سی کوئی ڈیکوریشن چاہیے تھی تو میں نے نا ان کو ایک سیمپل بھیجا اس میں ساری بالز لگی ہوئی تھی اس کے اوپر نا سامنے فرنڈ سائٹ پر یونیکون بھی لگاویا تھا تو کہتی ہیں کہ آپ بالز لگا دیں آپ یونیکون نہ لگ ہی ہے گا لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے لیے ایک ویڈیو بنانے کے لیے میں یونیکون کا لگا دوں گی لیکن جب تک یہ ڈیلیور ہوا تھا تب تک وہ آئی ہی نہیں تھا برنٹ ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ اس دن سنڈے تھا سنڈے والدن لیٹ دکانیں کھلتی ہیں اس وجہ سے رہ گیا تھا لیکن اس کی اپنی لوگ بہت ساتھ پیاری آ رہی تھی اور باقی اس کے ساتھ میں سوچی تھی کون سا تھیم تو میں نے نا یہ سلور کلیر کی بالز تھی یہ میرے لیک میں نے آپ کو بتایا تھا ملے ایک ویور لائی تھی یوکے سے تو وہ ابھی تک پڑی تھی یہ فرس ٹائم میں نے یوز کی ہے کیونکہ ان کا یوز میں نے سمجھے نہیں آیا تھا یہاں میں پیاری لگتی تھی تو میں نے کہا چلو لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد نا ایک اور مجھے نا گفٹ آیا تھا میری ایک ویور ہے بیکر بھی ہیں وہ اور انہوں نے نا ٹین کے کی خوشی میں نا مجھے کیک پھیجا تھا اور وہ آتے آتے نا سارا خراب ہو گیا تھا تو لیکن یہ ٹیڈی اتنا پیارا لگتا تھا مجھے اتنا اچھا لگا میں نے کہا ٹھیک ہے خراب ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن لائی تو ہے نا دل سے لائی ہیں وہ تنی خوشی ہوتی حالانکہ مجھے خوشی تھی نہیں اس کی یوٹیوب کی لیکن ان کو خوشی تھی مجھے نا پتہ آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے میرے پروگرس کی اور وہ ماشاءاللہ لے بھی آئی تھی اسی کے ساتھ نا وہ فروزن آئیٹمز بھی لے آئی تھی لیکن ان کو نا پروموشن نہیں چاہیی تھی کیونکہ وہ ابھی بزنس نہیں کر سکتی ہیں تو ونہ میں پروموٹ ب کر دیتی ان کا نمبر وغیرہ شیئر کر دیتی نہ ان کا کوئی پیج ہے تو خیر یہ تھا کہ اپنے نا میرے پیار میں بس لیا ہی تھی اور باقی نا اس کی تھوڑی سی حالت بہت خراب ہوئی بھی تھی ڈیمیج ہو گیا تھا پوری طرح سے لیکن میں نے کہا میں اس کو کٹ کروں گی اور پروپر سیٹ کر کے کٹ کروں گی تو خیر میں اس کو سیٹ کرنے لگی تھی اس کے ڈرپنگ وغیرہ اتار دی تھی وائٹ چاکلیٹ کے ڈرپنگ تھی تو آرام سے اتر گئی تھی اس کے علا مقصد بھی یہ تھا وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے اس کے اوپر جو فروسٹنگ کی ہے وہ پتہ نہیں شیف نائیم کی کوئی ریسپی ہے جس میں وائٹ چاکلیٹ اور کریم اور بیش میں آئل ڈالتا ہے پتہ نہیں مکسنگ بغیرہ کر کے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ریسپی جو ہے فورنڈ کیکس کے لئے بھی ہے لیکن آپ لوگ خود دیکھوئی جس حالت میں آیا ہے یہ ذرا سی بھی گرمی برداشت نہیں کر سکتا ہے میں نے اس کے پر گرم سپیچلہ مار کے میں اس کو تھوڑا سی فینشنگ کرنی کوشش کرتی تھی یہ ملٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا مطلب کہ یہ سٹیبل نہیں ہے بلکل بھی تو آپ لوگ کبھی بھی یہ نہ یوز کرنا ٹھیک ہے آپ لوگ وائٹ چاکلیٹ گھناش ہوتی ہے وہ بہت سٹیبل ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کبھی بھی آئل نہ ڈالنا ٹھیک ہے ورنہ آپ لوگ کی کیک یہی حالت ہوگی میں نے میرے سامنے آپ لوگ کی کیک سے میں نے ان کو بھی سمجھا ہے میں نے کہا اگر آپ نے کچھ آئل وغیرہ ڈالنا بھی ہے تو آپ آئل کی جگہ بٹر ڈالو کیونکہ بٹر جو ہے نا وہ فریز ہو جاتا ہے پھر اتنی آسانی سے نا وہ ملٹ نہیں ہوتا تو اس کا یہ یہ آئل تو پہلے سے ہی ملٹنگ پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اس وقت سے نا وہ سٹیبل نہیں ہے اس کے لیے باہر کی آئسنگ کے لیے تو خاص ہو پہ ساری ڈیکوریشن آپ کی برباد ہو جائے گی تو خیر وہ کہتی ہاں میں ایکس ٹائم ایسے نہیں کروں گی لیکن جتنے وہ پیار سے لائی تھی لیکن یہ یمی بہت زیادہ تھا باقی انہوں نے کہا تھا کہ نا آپ اس کی اوریجنل پکچر لازم میں دکھانا تھا کہ نا لوال جو ہے نا ویور ان کو پتا چلے کہ میں کیسا کیک لائی تھی لیکن آپ خراب ہو گیا خیر اب میں اس کو سیٹ کر رہی تھی اس کو نا ٹوٹلی میں نے نیو لک دی تھی کیونکہ نا وائٹ چوکلیٹ ڈرپنگ کا ورک مجھے نہیں پسند بلکل بھی وہ ہوتا ہے ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا اور عجیب سانا پھر وائٹ چوکلیٹ پہلی تنگ کرتی ہے تو اس لیے میں پھر نا گریز کرتی ہوں سے میں نے کہا میں ڈیفرنٹ کچھ کر لیتے ہو ب باقی یہ شاید امبر ایفیکٹ ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ دے دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو تھوڑی بہت نیٹس نہیں بھی آئی وہ بھی ہو جائے گی اور باقی انہوں نے مجھ سے ریویو بھی مانگا تھا کہ ایزا بیکر آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو تو جو چیز میں نے اور میرے گھر والوں نے فیل کیا اس میں میٹھا بہت زیادہ تھا تو آلدھو ان کا سپنج بہت مزے گا تھا میں ان سے پوچھنے بھی والی تھی کہ کون سی ریسپی یوز کی ہے وہ تھ یہ تھوڑا سا براؤنی ٹائپ تھا فجی ٹائپ تھا بلکل اگزیکٹ والا اور باقی اس کے اندر انہوں نے چاکلیٹ فروسٹنگ یوز کی تھی اور باہر جو تھا یہ کریم والی اس کا ٹیسٹ بہت مزے گا تھا لیکن یہ بہت زیادہ میٹھی تھی اس وجہ سے میں نے بہت زیادہ کھایا حالانکہ مجھے میٹھا لگ رہا تھا لیکن میں نے بہت زیادہ کھایا اس کو اور باقی یہ تھا کہ اس کو سیٹ کر لیا تھا ٹیڈی بیئر بھی تھوڑا بہت سیٹ کر کے نی پر نیو کٹ کیا تھا اور یہ میں نے کہا کہ کٹنگ کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ کی کیونکہ یہ ساری جو سلیپریشن ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے ہی سبسکرائب کیا ہے مجھے وہ نا ابھی گھر سے ہی کر رہی ہیں مطلب کہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں پڑوسی وغیرہ ان کو آرڈوس وغیرہ بنا کر دیتی ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں فینشنگ بہت زیادہ ہے میں نے سٹارٹنگ میں سیمپل شیئر کیا آپ لوگ کے ساتھ جو اوریجنل والا تھا تو وہ آپ لوگ خود دیکھ لیں کتنا اچھا ماشاء اللہ ان کا برگ ہے باقی آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ مجھتنا زیادہ پیار کرنے کے لئے ہر پریڈپروم پہ